بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویورز گرین کیری چینل میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا دوست رانہ دوستو گارڈن کا کام کبھی بھی ناختم ہونے والا کام ہے بہت سارا کام ڈیلی روٹین سے کرنے کے باوجود یہ کبھی ختم نہیں ہوتا کورین گراس کو چند ماہ پہلے یہاں پر میں نے لگایا تھا اور آج ماشاءاللہ بہت ہی بڑا ہو چکا ہے اب ہم اس کو مزید یہاں سے اٹھا کر دوسری سارڈ میں لگائیں گے تاکہ وہ ایریا بھی ہمارا گرین ہو سکے یہاں پر تمام پھولوں کے پلانٹ تھے اس کے اندر میں نے یہ ایک چھوٹا سا تمامٹر کا پلانٹ لگایا اس کے ساتھ میں نے سبز بھلیوں والا پودا لگا دیا کہیں کہیں جگہ جو خالی تھی وہاں پر میں نے سبزیوں کے پلانٹ لگا دیئے کچھ گروئنگ بیگ میں میں نے سبزیاں گائی ہوئی ہیں جو یہاں پر ہم ٹرانس پلانٹ کریں گے اس کے اندر مزید سبزیاں اڈ کریں گے اب اس جگہ کو مزید ہم دو سے تین دن ہوا کے لیے تیز دوب میں چھوڑیں گے تاکہ اس کی نمی اچھی طریقے سے خوشک ہو جائے اس جگہ کی گڑائی کریں گے اور گڑائی کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کریں گے تاکہ یہ ایریا ہمارا خوبصورت لگ ویلکم بیک ویورز اکیس دنوں کے بعد ما شاءاللہ ہمارے گارڈن کی یہ لک بنی ہے ما شاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور دل کو لبھا لینے والا گارڈن بنا ہے یہاں پر بیٹھ کر دل کو بہت اچھا لگتا ہے میں نے یہاں پر بہت ساری سبزیاں گروہ کر رکھی ہیں گروہنگ بیگ میں میں نے بلکل ایزی طریقے سے ان کو گروہ کیا ہے اور تیز دوب میں تیز روشنی میں یہاں پر بہت اچھے سے سبزیاں گروہ ہو رہی ہیں جس میں میرے یہ برینجل کے پودے جو ہیں اس پر بہت ہی خوبصورت برینجل لگنا شروع ہو چکے ہیں جو ہم انشاءاللہ آنے والے چاند دنوں کے بعد اس کو کلیکٹ کریں گے اور اچھی سی سبزی بنائیں گے جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ہمارے پلانٹ کچھ اپنی مدد پودی کر رہے ہیں اور کچھ پر بہت سارے پھول آ رہے ہیں کچھ پر فروٹ آ رہا ہے ڈیلی روٹین سے ان کی کیر جو ہے اچھے طریقے سے کی جائے تو ہمارا گارڈن بہت ہی خوبصورت بن جاتا ہے ہمیں بہت سارے پلانٹ جو ہیں فری انوائرمنٹ مہیا کرتے ہیں ماشاءاللہ پہلا پمپکن جو ہے ہمارا لگنا سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے ساتھ پہلی دفعہ گروہ کی جانے والی شملہ مرچ وہ بھی ہمارے گارڈن میں لگ چکی ہے محزز اور قابل احترام یوٹیوب فیملی پینتیس دنوں کے بعد ماشاءاللہ گارڈن کی لک آر چینج ہو چکی ہے سبزیاں کافی بڑی ہو چکی ہیں آج ہم یہاں سے برنجل کلیکٹ کریں گے اور رمضان کا مہینہ احتتام ہونے والا ہے ہمارے لئے بہت ساری خوشیاں لے کے آیا رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اس مہینے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری تمام آبادات کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لئے رحمتیں رحمتیں برستی رہیں دوستو گارڈن کی لوگ بہت سندر ہو چکی ہے بہت سے پلانٹ بہت بڑے ہو چکے ہیں آج ہم خوبصورت سے یہ بہت پیارا اور خوبصورت سا برنجل اس کو کٹ کریں گے یہ اتنا خوبصورت ہے اس کو دل کرتا ہے کہ نہ کٹ کریں لیکن کیا کریں بھی آج اس کو کلیکٹ کریں گے دیکھیں گے ہمارے گارڈن میں کتنے برنجل جو ہے وہ یہاں سے ہم کلیکٹ کرتے ہیں تو دوستو کینچی کی مدد سے میں نے اس کو کٹ کیا اور ما شاء اللہ ایک ہاتھ سے کٹ کیا اور نیچے گر گیا دیکھنے میں بہت ہی ہیلدی اور اورگانک طریقے سے گروہ کیا ہوا یہ بینگن کا فروٹ ہے تو ما شاء اللہ دیکھیں کتنا بڑا اور ہیلدی ہے یہ کم سے کم نس کیجی کے لگ بگ ہوگا یعنی ہاف کے جی تو تمام گارڈن سے ہم گم پھر کے جتنے بھی ہمارے پودے ہیں ان سے ہم برنجل اکٹھے کریں گے تو میرے ایک کوشش ہے کہ یہ جو سب سے پہلے برنجل لگا ہوا ہے اس کو سیڈ کے لیے چھوڑ دوں تاکہ ہمیں نیکسٹ آنے والے سیزن میں گھر کا سیڈ بھی ملے دوستو اب بات کرتے ہیں فٹلائزر کی سمر سیزن میں پھولوں کو میں نے جو بھی فٹلائزر دیا تھا اسی مٹی میں اس کو گروہ کیا ابھی تک میں نے اس کو کوئی بھی کیمیکل خاد نہیں یوز کی یہ بالکل اورگنک طریقے سے یہ تمام سبزی بنی ہے ٹماٹر کے پلانٹ برنجل کے پلانٹ مرچوں کے پلانٹ تو یہ پہلی ہاروست ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہاروست ہے نیکسٹ ہم اس کی گھڑائی کریں گے اور اس کو اورگنک کچن ویسٹر کا فٹلائزر جب دیں گے تاکہ مزید پودے ہمارے جو ہیلدی اور اچھے ہو سکیں موسیقی 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 دوستو ساگ کی ویڈیو کو آپ لوگوں نے بہت ہی پسند کیا تو پھر سے میں نے اپنے گارڈن میں ساگ کے کچھ پلانٹ جو ہیں وہ گروہ کیے ہیں اس میں مرچوں کا پودا تھا اس کے ساتھ کافی اریہ کھالی تھا تو میں نے سرسوں کا بیجو ہے وہ میں سپرنکل کیا ان گملوں کو کافی دن جو ہے وہ تیز دوپ نہیں ملی تو اس میں یہ کافی سارے پودے جو ہیں یہ مولی کے پودے ہیں یہ بھی اچھے سے گروہ کر رہے ہیں سرسوں کے دس اور بیس پودے ہونے سے ایک بہترین ساگ کی رسپی بن جاتی ہے جس میں پالک شامل کرنے سے تو دوستو یہ ٹیماتر کا پلانٹ میں نے دسمبر میں بہت سارے ٹیماتر سے حاصل کیے جنوری اور فرویو کے مہینے بھی اس سے ٹیماتر لیے تو اب اپریل مئی کا مہینہ جو ہے وہ بھی لاسٹ ہونے والا ہے تو اس میں مزید ٹیماتر لگے ہوئے ہیں اگر ہم اس کو پروپر پانی دیتے رہیں تو ہمارے گارڈن میں بہت سارے پلانٹ کافی عرصے تک چل سکتے ہیں پالک کا سیڈ گھر میں کھو تیار کریں یہ صحت مند اور ہیلدی سیڈ ہے ہمارے گارڈن کی ضروریت کو یہ پورا کرتا رہے گا پورا سال ہم اپنے گھر میں پالک اگا سکتے ہیں تو یہاں سے پالک بہت ساری حاصل کرنے کے بعد ہم میں سے سیڈ بھی حاصل کریں گے جو ہماری ضروریت پوری کرے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں دوستو اللہ حافظ